اسلام علیکم ناظرین ڈیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں ہوں کرنہان آئے ناظرین آپ کو عام خبر سے آگر کرتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کو زمان پارک لاہور سے گرفتار کر کے براستہ موٹروے اسلام آباد پہنچا دیا گیا اڈیالا جیل کے لیے روانہ مزید جانتے ہیں نادیا راجبوت کی اس ریپورٹ میں ایس ایس پی سی آئی اے ملک لیاقت کی زیر سربراہی پولیس ٹیم نے امران خان کو گرفتار کیا اور ان کی امران خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تصویر بھی سامنے آگئی ہے چیرمن تحریک انصاف کو براستہ موٹروے لاہور سے اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل میں قید کیا جائے گا اور ہائی سیکیورٹی زون میں لاک اپ میں رکھا جائے گا دسٹرک انڈ سیشن کورٹ کے جج حمایوں دلاور نے توشہ خانہ کاروائی کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنائی ہے ذرائع کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کو ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا جائے گا اور انہیں اے کلاس فوری نہیں دی جائے گی ذرائع نے بتایا کہ جیل منتقلی پر چیرمن پی ٹی آئی کی تلاشی ہوگی اور میڈیکل کیا جائے گا اور انہیں جیل میں تیار کھانا فراہم کیا جائے گا